بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بریشت دینے والا اور رینے والا دونوں ہی سامی فائنل کی دور سے باہر ہو چکے ہیں افغانستان نے ہرا کے خود کو ہرایا نیوزی لینڈ سے اور خود بھی باہر ہوا سامی فائنل سے اور ورلڈ کارپ ٹی ٹوانٹی دو اتر اکی سے اور انڈیا کو بھی کروایا انڈیا نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ ہم ورلڈ کارپ میں سامی فائنل تک کولیفائی کر لیں گے اگر افغانستان آج کا میچ نیوزی لینڈ کے خلاف جیت جاتا ہے لیکن ریزلٹ اس کے برقس نکلا افغانستان نے اچھا کھیل پیچ کیا لیکن وہ مقرارہ بیس عوض میں ایک چھو چوبیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد نیوزی لینڈ نے دو بکٹوں کے نقصان پر ایک چھو پچیس رنز کا جو حدب تھا وہ بہت آسانی پورا کر لیا دو اور ابھی رہتے تھے تو چاہ دفریدی بھی اس معاملے میں کود پڑے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان یا انگلینڈ ورلڈ کپ دو ہزار اکیس جیتنے کے قابل ہیں تو انڈین ٹیم روتے چلاتے ہوئے کل کا سکارٹلینڈ سوری نیمیبیا کے خلاف اپنا میچ کھیلے گی اور یہ فلائی کرا جائے گی انڈیا پر ہیں شاہد فریدی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان یا انگلینڈ جو کے بھی تک ناک آؤٹ ہیں وہ یہ میچ جیتیں گے یعنی کہ ورلڈ کپ جیتیں گے یہ دو فیورٹی میں شاہد فریدی کی نزدیک تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان یا سکارٹلینڈ کے خلاف کھیل رہا ہے تو امید ہے کہ پاکستان جیت جائے گا اور پاکستان اسٹریلیا کے سن بھی فائنل ہوگا آپ کی کہہ رہے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کون جیتا ہے اپنا بہت سارا خیار کی کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں